بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا کوسٹر سالون ہے جس طرح آپ میری اکثر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں گاڑیوں کے مطلق آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کروں گا آپ کے ساتھ انفرمیشن چھوٹی سی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ بہت سے کام آ سکے آپ کی گاڑی میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی گاڑی کو بہت زیادہ یعنی کہ ڈیمیج بھی کر سکتی ہے خدا نہ خاصتہ آپ کا اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو ضرور چیک کر یہ رکھنا ہے اور وہ بہت ہی اہم چیز بھی ہے جو آپ کے ٹیروں کے والے سے ہے آج میں آپ کو ایک ٹیروں کے والے سے چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کروں گا کہ گاڑی کے جو ٹیر ہیں اس کو کس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا گاڑی کے کون سا کام ایسا ہونے والا ہے جس سے ہماری گاڑی کے یہ ٹیر خراب ہوتے ہیں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ ٹیر کہاں سے کس طرح خراب ہوتے ہیں اور اگر یہاں سے خراب ہوں تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل ایکنڈ پریس کر لیں بزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچے رہیں گی اور لائک تو ویڈیو کو کاری دیں لائک آپ کی طرف سے بہت کم آتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف میں آپ کو اس کا ریویو کرواؤں گا ٹیروں کا کہ ہماری گاڑی کے جو ٹیر ہیں وہ کس طریقے سے خراب ہوتے ہیں اور کیا وجوات ہوتی ہیں جن سے ٹیر ہماری گاڑی کے خراب ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیوتا کوسٹر سالون ہے آج ہم اس کے ریویو کریں گے کہ گاڑی کے جو ٹیر ہیں وہ کیسے خراب ہوتے ہیں اور ان کی کیا ریزن ہوتی ہے میں نے آلریڈی اس گاڑی کے یہ دیکھیں ٹیر کو یعنی کہ اس کا رخ چینج کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ اس کے ٹیر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بھی تو اس گاڑی کے برینڈ نیو ٹیر ہیں جو اریجنل ہی اس کے ٹیر آئے تھے آپ نے کسی بھی گاڑی کا ٹیر دیکھا ہوگا اس کے اندر اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ تین یعنی کہ اس کو کراس بھی ہوتے ہیں ان میں یہ اس کو گڑی کہتے ہیں یعنی کہ میں اب دوسری پنجابی کی لینگویج میں کہوں تو اس کو ٹیر کی گڑی کہتے ہیں ویسے اس ٹیر کی سپیس ہے یہ آٹ پلائی ٹیر ہے اس کو آٹ یا بڑا پلائی کا ٹیر ہوتا ہے لیکن جو یہ چیز پر نہیں ہوتی ہے یہ اس کو گڑی بولتے ہیں اگر اس گڑی کا یہ مقصد ہوتا ہے جو اس کی ٹیر کی پلائی ہے اگر آپ کا ٹیر یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ کا خراب ہو رہا ہو جیسے اس کو کہتے ہیں یعنی کہ رگڑ کھا رہا ہو یہاں سے اور یہاں سے تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی گاڑی کی جو لائنمنٹ ہے وہ بالکل آؤٹ ہے آپ نے فوری لائنمنٹ کا کام کروانا ہے اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے ٹیر کی بھی فائضت ہوتی ہے اور آپ کی گاڑی کسی حادثے کا شکار ہونے سے بھی بچتی ہے ٹھیک ہوں اور یہ درمیان والی آپ کی خراب ہو رہی ہو تو آپ کی گاڑی کا جو ائر پریشر ہے وہ یعنی کہ 99% آپ کی گاڑی کے ائر پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوگا جب ائر پریشر زیادہ ہوگا تو ٹیر ان کے پر زیادہ گروت ہوتی ہے ٹیر کی تو آپ کا ٹیر یہاں سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے جب یہ درمیان میں سے اگر آپ کا ٹیر خراب ہونا شروع جئے اگر آپ کا ٹیر سائیڈوں سے خراب ہو تو آپ کی لائنمنٹ خراب ہے اگر آپ کا درمیان میں سے خراب ہو تو آپ کی گاڑی کا ائر پریشر بہت ہی زیادہ ہے تو آپ اسے یعنی کہ جو ٹیر کی لیمٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کروائیں اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اگر آپ کا ٹیر یعنی کہ کچھ یہاں سے خراب ہو رہا ہو اور کچھ آپ کا ٹیر یہاں سے خراب ہو رہا ہو کچھ یہاں سے درمیان درمیان میں سے خراب ہو رہا ہو اور کہیں سے ٹھیک ہو تو آپ کی جو گاڑی کی سسپنشن ہے اس کا مکمل کام ہونے والا ہے تو سسپنشن کا اگر میں آپ کو ریو کر رہا ہوں تو یہ آپ اس گاڑی کی سسپنشن دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے شاک دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مکمل سسپنشن اسی طرح ہے جس طرح ہے کہ ٹیوٹا کرولا اور ٹیوٹا کی تمام گاڑیوں میں ہے اس کے اندر یہ اسی طریقے سے سسپنشن دی گئی ہے جو عام ٹیوٹا کار اور ٹیوٹا کی تمام جو گاڑیوں میں ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے مارا چینل سبسکرائب کریں تینکیو